آگ بنائیں گے ایسی ریسپی جو ہے صحت کا خزانہ ایک کٹوری آپ اسے روز کھائیے گا ہزاروں بیماریوں سے ہو جائیں گے دور بہت ہی بڑیا لگتی ہے کھانے میں صحت اور صحت کا خزانہ ہے تو یہاں پہ ہم نے ایک کڑھائی لی اس میں ایک چمچ گھی ڈالا اور ایک کپ یا ایک کٹوری کے جتنا دلیا لیا ہے یہ گیہوں کا دلیا ہے اور اسے گھی میں فرائی کریں گے فرائی دریا بھی آتا ہے لیکن اگر آپ گھر میں فرس دلیا کو اس طریقے سے فرائی کریں گے تو اس کی خوشبو بہت ہی زبردست آتی ہے اور یہ بہت ہی ٹیسٹی بن کر تیار ہوتا ہے تو دلیا کو چلاتے ہوئے ہم اسے میڈیم فلیم پہ اچھے سے بھونیں گے اور یہ جب بھونتا ہے نا اس کی خوشبو بہت ہی زبردست آتی ہے اور یہ دیکھئے دلیا اچھے سے بھون گیا ہے تو گیس کی فلیم کو آف کر دیں گے اور اس دلیا کو نکال لیں گے ایک پلیٹ میں پھر سے ہم نے اسی کڑھائی کو لیا اور اس میں تیل کو اچھے سے گرم کیا ایک چمز زیرہ ڈالا زیرہ اچھے سے چٹک جائے تب اس میں پیاز ڈالیں گے تو یہاں ہم نے ایک پیاز کا استعمال کیا ہے اگر آپ پیاز نہیں کھاتے ہیں تو پیاز کو اس کی کر دیجئے گا اور پیاز کو ہمیں بھون لینا ہے بڑیا سے تو آپ اس میں جتنی بھی سبزیاں ایٹ کریں گے اتنی ہی کم ہے جتنا آپ اسے ہلدی بنانا چاہے اتنا آپ اسے ہلدی بنا سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے دو ہری میرش ڈال دی ہے تیخہ آپ اپنے حساب سے کمیا زیادہ کر سکتے ہیں تو یہ پیاز ہمارا بڑیا سے بھون گیا تو ہم نے یہاں پہ ایک کپ کے جتنی گازر ڈال دی اور گازر کو بھی ہمیں چلاتے ہوئے اچھے سے بھون لینا ہے ان سبزیوں کو فرائی کرتے جائیں گے اور جو سبزیاں تھوڑی سی کم جلدی فرائی ہو جاتی ہیں ان کو بعد میں ایٹ کریں گے تو یہاں پہ ایک ہم نے آلو لیا اس کو کٹ کر لیا اور وہ بھی ڈال دیں گے تاکہ گازر اور آلو اچھے سے فرائی ہو جائیں اچھے سے انہیں فرائی کریں گے اچھے سے جتنا انہیں فرائی کریں گے اتنا ہی ٹیسٹ بڑیا آئے گا اور اس سے یہ پکتی بھی جائیں گی اور فرائی بھی ہوتی جائیں گی اب یہاں پہ ڈال دیا ہم نے ایک کپ کے جتنا حرامطر اور اسے بھی ساتھ میں فرائی کرتے جائیں گے چلاتے جائیں گے سبجیوں کو ڈالتے جائیں گے اس سے ہماری سبجیاں بڑیا سے بھونتی جائیں گی تو اب یہاں پہ مطر بھی اچھے سے بھون گئی ہے تب اس میں ڈالیں گے ایک کٹی ہوئی سملا مرچ سملا مرچ کو بھی بڑیا سے بھونیں گے ساری سبجیاں ایک تم بڑیا سے فرائی ہو رہی ہے اور بہت ہی جبردست خوشبو آ رہی ہے کیونکہ ہم اسے بنا رہے ہیں گھی میں اگر آپ اس ریسپی کو گھی میں بنائیں گے تو بہت ہی اچھی خوشبو آتی ہے کیونکہ گھی کا فلیور بچے ہو یا بڑے سب ہی کو کھانا بہت ہی اچھا لگتا ہے اب یہاں پہ ڈال دیا دو کٹے ہوئے ٹماٹر اور انہیں بھی اچھے سے بھون لیں گے ٹماٹر کو گلانے کے لیے اوپر سے ڈال دیں گے نمک ٹیسٹ کے حساب سے جتنا آپ ٹیسٹ کھاتے ہو نمک اس حساب سے نمک کو ڈالیے گا نمک ڈال کر اچھے سے چلا دیں گے تاکہ ساری سبجیاں اور نمک اچھے سے مل جائیں اس سے سبجیاں اور بھی جلدی سے پک جائیں گی تو ساری سبجیاں چلاتے ہوئے ہمیں پکانی ہے اور یہ سبجیاں بڑیاں سے پک رہی ہیں اب اس میں ڈالیں گے مسالے جو کی اس کا سواد بہت ہی بڑیاں بڑھا دیں گے تو یہاں پہ ڈالیں گے ایک چمز حلدی پاوڑر ایک چمز دھنیا پاوڑر اور آدھا چمز ڈالیں گے لال مرش پاوڑر مسالے آپ اپنے حساب سے کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں اور مسالوں کو بھی انہی سبھی چیزوں کے ساتھ اچھے سے بھونیں گے کیونکہ ٹاماتر ڈالے ہیں تو ٹاماتر اور سبجیوں میں اپنا خود کا ہی پانی ہوتا ہے اسی لئے ہمیں اس میں ایکٹرا پانی ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو ساری سبجیوں کو لوٹو میریم فلیم پہ اچھے سے بھون لیا ہے اور مسالہ بھی بھڑیا سے بھون گیا ہے اب اس میں جو ہم نے دلیا کو فرائی کر کے رکھا تھا وہ ڈال لیں گے اور دلیا کو بھی ایک سے دو منٹ کے لیے ان ساری سبجیوں کے ساتھ اچھے سے بھونیں گے اس سے دلیا میں بہت ہی اچھا فلیور آئے گا اور یہ بہت ہی ٹیسٹی ہماری دلیا بن کر تیار ہوگی اگر آپ نے اس طریقے سے ویجیٹیول دلیا نہیں بنائی ہے تو بنا کر دیکھیں بڑے ہویاں بچے سبھی بھر بھر کے کھائیں گے کٹوریاں اوپر سے ڈال دیں گے اس میں پانی اگر آپ نے ایک کپ دلیا کا استعمال کیا ہے تو اس میں تین سے ساڑھے تین کپ پانی استعمال کریے گا پانی ڈال دیں گے اور انہیں اچھے سے ہمیں ڈھک کر پکانا ہے آپ چاہے تو اسے ککر میں بھی بنا سکتے ہیں لیکن ہمیں ایسے ہی ہمیشہ بناتی ہوں اسے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور فٹا فٹ سے بن جاتی ہے اور یہ دیکھیں اچھے سے اوبال آ گیا ہے چیک کریں گے کہ دلیا ہمارا بنا ہے کہ نہیں تو یہ دیکھیں ایک بار اچھے سے اس طریقے سے ملائیں گے اور رہل کے ہاتھوں سے بڑیا سے اور بہت ہی بڑیا ٹیسٹی سا دلیا بن کر تیار ہو رہا ہے اب اسے اچھے سے میکس کرنے کے بعد ایک بار چیک کریں گے کہ دلیا ہمارا بھی پکا ہے کہ نہیں تو ہم نے یہاں چمچ میں لیا ہے اور اس طریقے سے دبائیں گے اب اس میں تھوڑی سی کسر باگی ہے تو اسے پھر سے ہم ڈھک کر اسے دو سے تین منٹ کے لیے لو ٹو میڈیم فلیم پہ چھوڑ دیں گے اور یہ دو سے تین منٹ کے بعد بہت ہی بڑیا سے دلیا ہمارا پک کر تیار ہو جائے گا تو یہ دلیا ہمارا بن کر ریڈی ہے اوپر سے ڈالیں گے دھارا دھنیا اس سے بہت ہی بڑیا فلیور آتا ہے اور یہ ابھی تھوڑا سا پتہ لگ رہا ہے جیسے جیسے یہ تھنڈا ہوتا ہے ویسے ویسے ہی یہ ایک دم تھک ہو جاتا ہے تو اسی لیے میں نے اسی جگہ پہ گیس کی فلیم کو آف کر دیا ہے اسے آپ بچوں کو کھلائیے بڑوں کو کھلائیے ڈینر میں کھائیے برک فاسٹ میں کھائیے اگر آپ ویڈ لاؤس کر رہے ہیں تو آپ اس میں بھی کھا سکتے ہیں بیزی ٹیول دلیا سبی کو بہت اچھا لگتا ہے صحت کے لیے بھی بہت ہی بڑیا ہوتا ہے ایک بار میرے اس طریقے سے اس بیزی ٹیول دلیا کو ضرور سے ٹائے کریے گا بڑے ہو یا بچے بھر بھر کھائیں گے کٹوریاں اتنا زیادہ اچھا لگے گا اور یہ دلیا ہم نے سرب کر دیا اوپر سے ڈالیں گے خوب سارا اس میں گھی گھی جب اوپر سے ڈلتا ہے تو اس کا فلیور اور بھی جادہ بڑھ جاتا ہے اگر آپ کو بھی یہ میرے دلیا کی ریسپی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے شیئر کر دیجئے چینل پہ نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ایک بار اس ٹیسی سے دلیا کو ضرور سے ٹائے کر لیے گا تھانک یو